ہائی گائیز ویلکم بیک مائی چینل مہا خان ویلوگ اینڈ ویلکم بیک مائی انیدر ویلوگ السلام علیکم ایوریون ای ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے سیف ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ اور میں بس ابھی نماز پڑھ کے فارق ہوئی ہوں اب اتمنان سے بیٹھ کے تذبیح پڑھ رہی ہوں اور یہ وہ وقت ہے گائیز جو بہت سکون دیتا ہے جب آپ اتمنان سے تذبیح پڑھتے ہیں آپ کو کسی قسم کی کوئی سوچے لاحق نہیں ہوتی آپ سب کچھ اپنے اللہ کے سپوت کر دیتے ہو کہ بس اللہ ہی ہے اور وہ ہی ہے اور وہ ہی ہماری پریشانیوں کو ہر مشکل کو ہر چیز کو دور کر سکتے ہیں اور ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں اور ماشاء اللہ سے سب کی زندگیوں میں میری زندگی میں خاص طور پر بہت آسانی ہے رب کائنات کا بہت بہت شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت مجھے فیملی دی ہے اتنی حسین و جمیل فیملی دی ہے اور سب کی سپورٹ سب کا پیار میرے ساتھ ہے اور مجھے خود اللہ تعالیٰ نے اتنا مکمل اور اچھا انسان بنایا ہے اور ایک اچھی بیٹی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے مطلب اتنی چیزیں ہیں شکر ادا کرنے کے لیے کہ آپ تھک جائیں گے چیزیں ختم نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ختم نہیں ہوں گی اور کبھی گائے سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو کیا کیا دیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے میری پروپر ایک پیاری سی فیملی ہے میرے بہن بھائی ہیں ماں باپ ہیں اور مطلب کیا چاہئے جب دل بولو اچھا کھانے کو مل جاتا ہے اور سکون ہے ایک اتمنان ہے زندگی میں خوبصورت گھر ہے ماشاءاللہ سے ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو ہم انسانوں کو کتنا شکر گزار ہونا چاہئے اور ہمارے پاس ہمیشہ شکوے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا پروپر شکر نہیں ہوتا تو گائز ہمیں بس شکر گزار بننا چاہئے ہر لمحے شکر گزار بننا چاہئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں نواز دی ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نماز آج پر چکی ہوں اور اب تذبی بھی میری ختم ہو چکی ہے تو آج روزہ ہے اور اب مجھے پروپر چند چیزیں روزے کے افتاری کے لئے بنانی ہے آپ کو آج ایسی چیزیں ملیں گی مطلب ینگ لوگوں والی چیزیں ملیں گی کیونکہ پروپر مطلب ماما بابا لوگ تو ایسی فرائی آئٹم نہیں کھاتے وہ لوگ سمپل سمپل سا آپ تھوڑا پریزی ٹائپ کا کھانا کھانا پسند کرتے ہیں سادہ سا کھانا مطلب پریزی اللہ نہ کرے کہ انہیں کچھ نہیں ہے مطلب پریزی میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ سادے لوگ ہیں سادہ کھانا پسند کرتے ہیں یہ ہم ہیں کہ ہمیں ہر سارے لاؤزمات چاہیے یہ دیکھیں سپریڈ بھی چاہیے کیچپ بھی چاہیے چیز بھی چاہیے ہر چیز چاہیے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمیں سب کچھ چاہیے ہوتا ہے ینگ یوت کو تو آپ روک نہیں سکتے تو بس اس وجہ سے آپ لوگ بولیں گے کہ افتار میں تم نے فرنچ فرائز بنائے تو ہاں گائز جس گھر میں بچے ہوں وہاں فرنچ فرائز پروپر بنتے ہیں اور بچے کیا ہم خود بھی ہم ساری سسٹرڈ ماشاءاللہ سے کبھی کبھی بھائی بھی کھانا پسند کرتے ہیں ہم لوگ کھاتے ہیں افتاری میں تو میں نے پروپر میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں آئی ڈیئے دیتی ہوں آپ کو کہ آپ لوگ بجٹ کے اندر بھی کتنی ساری چیزیں بنا کے اپنے دستخان کو رونک والا بنا سکتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں ہر عمر کی حساب سے مطلب ہر بندے کے حساب سے یا بندیوں کے حساب سے دستخان کے چیزیں ہونی چاہیے جو بھی عمر ہو جو بھی ان کی ایج ہو اس حساب سے کیونکہ بچے جو ہیں ہم بھی اتنے ہی شوقین ہیں پر بچے بہت زیادہ فرائی چیزوں کو پسند کرتے ہیں فرائیز کو پسند کرتے ہیں تو آپ اگر کچھ دن ان کے لیے بھی افتار میں فرائیز بنا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کے بچے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے تو یہ میں آپ کو ایک سوز بتا رہی تھی میں نے اس میں ینگز کا سپریڈ ایٹ کیا ہے اور میں نے نیشنل کا چلی گارلک سکیچپ جو ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ایٹ کیا ہے آپ اس کو فرائیز کے ساتھ کھائیں آپ اس کو بروسٹ کے ساتھ کھائیں آپ بس لا جواب ہی ہو جائیں گے کیونکہ بہترین بہترین سوس ہے یہ آپ لوگ ضرور ٹریک کیجئے گا اب دیکھ لیں کہ میں نے بڑوں بڑوں کے لیے بھی رنگ انین بنا لیا ہے اور رنگ انین کو تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا سب کے فیورٹ ہوتے ہیں لیکن بچے سے نہیں کھاتے کیونکہ اس کے اندر انین ہوتی ہے بڑے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اتنی آسان ہوتی ہے اس کی ریسپی میں اپنے آنے والے ولوگ میں ضرور اس کی ریسپی شیئر کروں گی آپ لوگ اسے بنائیں آپ لوگ مطلب فرائی پکوڑے کو بھول جائیں گے آپ لوگ پھر یہ رنگ انین کو انجوائے کریں گے میں نے انار کا جوز بھی تیار کر لیا ہے افتاری کے لیے اور میں نے کہا چلیں آپ کو بھی گلاس میں ان دال کے دکھا دیتی ہوں کہ کتنا زبردست میں نے جوز تیار کیا ہے اور کیا کلر آیا ہے اس کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ انار ویسے سیزن میں نہیں ہے لیکن پھر بھی انار مل رہے ہیں اور بہت اچھے انار مل رہے ہیں اور یہ ساموسے بھی لے کر آ گئے تھے گھر میں بھائی تو بس میں اس سے بھی نکال رہی ہوں اور بہر کی چیزیں ہمارے پاس رمضان میں اتنی زیادہ نہیں کھائی جاتی ہیں بہت کم کھاتے ہیں ہم لوگ پورا سال کھاتے ہیں لیکن روزوں میں پریز کرتے ہیں ہمارے اپنے ہی لوجک ہے تو ساموسے آ گئے تھے کھیمے کے ساموسے اور آلو کے ساموسے میں ایک دو دن میں انشاءاللہ ساموسے گھر میں بناوں گی اور اس کی ریستی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کس طریقے سے میں ساموسے بناتی ہوں تو زیادہ تر رمضان میں گھر کے ساموسے کھائے جاتے ہیں بہر کے ساموسے نہیں کھائے جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی پوری بات ہے کہ تیز دن ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی بہر سے بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں اور کبھی کبھی کسی اور کا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے مطلب بھائی کا دل جیسے چاہ رہا تھا سموسے کھانے کا جبکہ میں نے گھر میں فرائز بنائے ہیں انگ انین بنائی ہیں پر بھائی ہیں کہ ان کو سموسے کھانے کا دل چاہ رہا تھا تو وہ لے کر آگئے میں نے کہا آپ زیادہ مت لے کے آئے گا کیونکہ گھر میں ویسی فرائی ایٹم کافی بنا ہوا ہے ابھی میں نے بروز بھی بنانا ہے اور یہ ساری چیزیں میں تیار کرتی ہی جا رہی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کہ سب چیزیں پروپر اپنے ٹائم سے تیار ہو رہی ہیں اور اس میں بیچ بیچ میں عبادت کا بھی ٹائم مل رہا ہے کہ جا کے میں عبادت بھی کر رہی ہوں پروپر نماز بھی ادا کرنی ہوتی ہے ٹائم پہ کیونکہ اگر آپ اس کام میں بیزی رہے تو پھر تو آپ نے کچن سے نکلنا ہی نہیں ہے کچن ایک ایسی واحد جگہ ہے جو آپ کو ہمیشہ گھیر کے رکھتی ہے مطلب چھوڑتی نہیں ہے آپ کی جان آپ نے ہمیشہ وہیں سارا میں تو بولوں گی پورا پورا دن پوری پوری رات گزر سکتی ہے وہاں پہ اور کام ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر ٹائم مینجمنٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کچھ بھی کریں آپ بیچ میں اپنی عبادت کے لیے بھی ٹائم نکالیں اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں اپنی فیملی کے لیے بھی ٹائم نکالیں یہ روزے میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے گرمی کے روزے ہیں ابھی گرمی سٹارٹ ہو چکی ہے جبکہ کراچی کا موسم پھر بھی بہت خوشگوار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے لیکن گرمی ہے کہ کبھی کبھی بہت زیادہ گرمی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور گرمی میں اتنا زیادہ کام کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا اور جبکہ آپ کا روزہ ہو تو پھر تو اور ہی دل نہیں چاہتا کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ سوچنے کے بعد تو طبیعت ویسے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے دل چاہتا ہے بس باہر سے آرڈر کریں کوئی چیز اور سکون کریں ریلیکس کریں روزے کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے پروپر روزے میں افطار بنتی ہے اور سب چیزیں گھر میں بنتی ہیں تو پھر تو کرنا ہی پڑتا ہے اور ابھی میں بنا رہی ہوں کسٹڈ کربانی کا کسٹڈ سکتی ہیں پھر اسے بادام سے گرنش کرنا ہوتا ہے ماشاءاللہ سے میرا یہ کام بھی ڈن ہو چکا ہے اور بروز بنا لیا ہے میں نے اب میں آپ کو دکھاؤں گی اور ولاغ میں اس لیے نہیں بنا سکی خاص زیادہ لمبا کام ہو جاتا ہے اور روزے میں اتنا کام نہیں ہو پا رہا تھا مجھ سے خاص طور پر یہ کسٹڈ میں نے بنایا ہے اور جو میں نے افطاری آج باٹنی تھی اس کو بھی نکال دی ہے تب ہی آپ کو کسٹڈ تھوڑا کم لگ رہا ہے کیونکہ افطار سے پہلے آپ کو افطاری دوسروں کے گھر بھیجوانی ہوتی ہے تو یہ بہت اہم بات ہے پھر آپ اینٹ ایم پہ یا تھوڑا سا لیٹ دے رہے ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہو افطاری کا یہ میں نے فوڈ چارٹ بنائی تھی اس میں میں نے سیب دالا تھا خربوزہ دالا تھا کیلہ دالا تھا کشمچ دالے تھے اور بادام دالے تھے اور یہ گرم گرم بروزٹ بنایا تھا میں نے گھر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بروز کے ساتھ ہمیشہ ہمارے گھر میں سائلٹ کھایا جاتا ہے تو یہ میں نے فریش سائلٹ بھی بنا لیا ہے تو اب افطار کے لیے بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ سے آج گھر میں بن چکی ہیں اور یہ جو فروٹ چارٹ ہے سچ میں گائز بہت مزے کی بنی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس میں میں نے یہ درائی فروٹ بھی ایڈ کیا ہے تو اس لیے یہ بہت مزے کی بنی ہے اور کسٹڈ اور یہ لیئر والا کسٹڈ ہوتا ہے پھر بیج میں خربانی کا میٹھا ایڈ ہوتا ہے اور بہت مزے کا یہ کسٹڈ بنتا ہے آج ماشاءاللہ سے پروپر دو تین گھروں میں میں نے افطاری بھی بھیجوا دی ہے مزد کے اندر بھی بھیجوا دی ہے الحمدللہ میرا آج بہت اچھا دن گزرا ہے اور افطار کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ افطاری کریں اور دوسروں میں بھی افطاری باتیں تو اس سے بہت آپ کو ایک اتمنان اور ایک خوشی ملتی ہے اور روزہ دار کو روزہ کھلوا کے جو خوشی ملتی ہے وہ سچ میں بہت زیادہ خاص ہوتی ہے اور ایک اتمنان سا دل میں اتر جاتا ہے کہ آج ہم نے جو اتنی محنت کری اس سے کسی کو کتنا سکون ملے گا اور مطلب روزہ دار اپنا روزہ کھولیں گے میرے گھر والے جہاں میں نے افطاری بھیجوا یہ ماشاءاللہ سے سب جگہ تو سچ میں گائز اتنا اتمنان ملتا ہے آپ لوگ بہت زیادہ اعتمام اپنے کھانے کے لئے مت کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دینے والا اعتمام کریں کہ آپ اپنے حصے میں سے کسی کو نکال کے کچھ دے دیں تو آپ اپنے لئے کم رکھ لیں کیونکہ اس میں جو سکون ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنا برکت ڈال دیتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں مطلب آپ کے گھر کے باہر کوئی بھی ہے راہ چلتا ابھی کوئی انسان ہے تو اسے ایک ٹائم کا روزے کا سامان دے دیں ایک بندے کے حساب سے دے دیں یا کسی کے گھر بھیجوا دیں آج کل آپ کو ملک کے حالات بتائیں کہ اتنے سفید پوش لوگ ہیں کہ کوئی کسی سے کچھ نہیں کہتا لیکن اپنے ہی گھر میں لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب اتنی نعمت نوازی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی نعمتوں میں بھی دوسروں کا حصہ رکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بس افطار کھلوائیں سہری کروائیں اور بھوکے کو بس کھانا کھلا دیں تو اس سے بڑی نیکی میری نظر میں کوئی نہیں ہے میں اس بات کا میرا ایمان ہے کہ یہ سب سے خوبصورت نیکی ہے آپ اتنا خوش ہوتے ہیں اتنا اتمنان سے آپ کا دن گزرتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج بس آپ کہیں اور ہی ہیں آپ ہواوں میں ہیں میرا ایمان ہے گائیس آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اچھے اچھے کومنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں چھپکے نہ دیکھیں سامنے آکے سبکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں